الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی ایک ڈیٹیل لکھ رکھا تھا اور ساتھ میں ایک بھائی کے ساتھ میری بات بھی ہوئی الحمدللہ الحمدللہ سعودیہ میں انٹر ہو چکے ہیں ان کا مرحل تھا جی میں یہ بھی آپ کو کے لئے کر دوں میں یعنی کہ مرحل جو میرے پردیسی بھائی ہیں وہ تباہ خوبی جانتے ہیں مرحل کیا ہے مرحل بیسکلی ہوتا ہے ممنوع یعنی کہ آپ اس جگہ کے اوپر بین ہیں آپ یہاں پر انٹر نہیں ہو سکتے آپ نے وہ بھی لفظ دیکھی ہے دیوداز شاہ رکھا کی وہ باپو جی نے کہا حویلی چھوڑ دو اب یہ حویلی بین ہے ابھی یعنی کہ سعودیہ بین ہے اور یہی چیز ہے جی کہ ایسے بندوں کا مرحل آتا ہے اچھا مرحل والے بندے ابھی سعودیہ الحمدللہ جا رہے ہیں لیکن کون سے کیا ویزر ویزر کے اوپر کیا عمرہ ویزر کے اوپر یا ورک ویزر کے اوپر ٹھیک ہے کون سے ویزر کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ میرے 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 سمیت میں بات کر رہا ہوں میں کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ بول رہا ہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر اس کی ویڈیو وغیرہ یا کوئی بات سن رہے ہیں یا کوئی آپ کو ویسے بتا رہا ہے اور جی آپ کو پانچ سال ہو گئے ہیں ویزر لیں نو ٹینشن آئے سعودیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آپ کی پر بندی تو کتن ہی کسی کی بات کے اوپر یقین مت کیجئے گا سرہ سر بھائی میں بولتا ہوں یہ ٹکہ ہے پھدو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ میں بھائی ویزر کا ریٹ کا آپ کو بتا ہے پانچ سات لاکھ روپے ممولی لگ جاتا ہے اس وقت سعودیہ اگر ہم ویزر لیں بھائی آپ پانچ سات لاکھ روپے اس وقت تو بھائی ٹکٹ سعودیہ کے ایک لاکھ پلس میں جا رہی ہے جو عمرے کا رش لگا ہوا ہے آپ بھائی پانچ سات لاکھ روپے تک کا ویزر بھائی کریں اور خرچے وغیرہ جو بھی ہیں اور سعودیہ ہیں وہاں ائرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن میں آپ کے فنگر ہوں جب آنکھیں سکین ہوتی ہیں دس کے دس فنگر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بولتے ہیں اس طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں اور بعد میں آپ کو بولنے ہیں کہ واپسی کی ٹکٹ مگو آ لیں اور واپسی چلیں یہی سے آپ انٹر نہیں ہو سکتے جی اور کچھ بھائی مطلوب ہوتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں ان کو واپس نہیں بھیجتے ہیں ان کو وہیں سے شوٹے کو بلواتے ہیں ان کو پکڑاتے ہیں اور سیدھا جیل بھیجتے ہیں یقین مانے کوئی بھی ویزہ سعودیہ کا میری تمام آپ پر تیسی بھی جتنے میں سعودیہ بیٹھے ہوئے جن کے کام ایکسپائر ہیں حروب ہے یا جو پاکستان یا انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں سعودی ریبیہ سے کسی بھی مسئلے کی صورت میں ڈیپوٹ ہو کر خروج لگوا کر چھوٹی جا کر واپس نہیں آ سکے سب کے لیے بول رہا ہوں میں کہ بھائی اپنا خدارہ مرحل پر ضرور چیک کروائیے گا اس کے بعد ہی سعودیہ کا سفر کیجئے گا ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی اور انفرمیشن چاہیے ہو بندہ حضر مجھ سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں کوئی بھائی کسی قسم کی آپ کو ہاں تھوڑی ویٹس اپ اوپر آپ کو رپلائی کر دوں پھر بولوں گا جی کہ ایسے رسک لینے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھوڑ لی جہاں پر آپ کا پانچ دا سزار لگتا ہو جہاں پر لاکھوں لگتے ہیں وہاں پر رسک نہیں ہوتا ہے بھائی پھر اچھا بارہل ایک بھائی کا میسز سنیں الحمدللہ جیسا میں نے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں پڑھا کہ یہ انٹر ہوئے ہیں یا ہم نے جو بھی ان کے ساتھ بات کی وہ ورس اپ نمبر آپ کو میں شو کروا چکو آپ مزید اہم سے رفتہ کر سکتے ہیں ابھی ان کا میسز سننے آپ پہلے پھر بات کرتے ہیں طریقہ کیا ہے کیا کرنے بس یہ بات ہے اور آپ کے بہت میرے بنی آپ نے میرے ساتھ بہت میری ہرپ کی ہے اللہ آپ کو جزاہ دے گا انشاءاللہ کوئی ہے بھی میں ریاض میں ہوں سعودی ریاض میں ٹھیک ہے سلام علیہ وسلم جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ یہ بول رہے ہیں جی کہ میں انٹر ہو چکا ہوں اور ابھی اس وقت میں ریاض میں ہوں ان کا مرحل تھا مرحل سٹیٹس تھا ہم سے بات کی تو جو بھی معاملت چلے ہم نے ان کو گائیڈ کیا جو بھی تھے وہ الحمدللہ ان کے کلیر ہوئے اور یہ اپنے سعودی ریویہ میں پہنچ گیا تمام میرے پردیسی بھائی ابھی ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ بات بولنے کے بعد جو سفارہ سے امبیسی سے آؤٹ پاس بنا کر یا خروج لگوا کر جا چکے ہیں جو بھائی چھوٹی جاگر واپس نہیں آ چکے ہیں چاہے کرونا میں چاہے بیسے جو بھائی ہاں چھوٹی والوں کی تین سالہ پر بندی ختم ہوگی ہے لیکن بھائی ان کا بھی مرحل پر بچیک ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے اوپنی یقین مت کیجئے گا یہ چند ہزار لگا کر اپنی بھائی دیکھ لیجئے گا پہلے اچھا اس کے بعد آپ کا کفیل یعنی کہ آپ نے کفیل سے خروج لگوایا اور جار کفیل نے پیچھے سے کہیں خدا نہ خواستہ مشکل تو نہیں کر دی ہے آپ چھوٹی گئے پیچھے سے کفیل کو یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے بھائی کفیل کی کمپنی رینڈ میں جلی جاتی ہے یا اس کے کسی بھی کیس کی صورت میں ڈیپورٹ ہوئے یا میں خروج لگوا کر رہا تھا اتنی لیے روگی میں دوبارہ جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا کیا معاملات ہیں تو بھائی ایسے تمام بھائی اپنا سعودیلی بھائی کا ویزا لینے سے پہلے یا جن کے سعودیلی میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں جن کے ایکام ایکسپائر ہیں حروب ہے یا خدا نہ خواستہ مطروب ہے وہ پاکستانی سفر کریں کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو بھائی کیا دوبارہ نیو ویزا پر سعودیلی بھی آ سکتے ہیں تو ایسے تمام پردیسی بھائی اپنا بھائی مرحل یا مطار پیپر ضرور چک کر وائیے گا اس کے بعد ہی سفر کیجئے گا پاکستان چاہیں انڈیا کہیں بھی آپ نے جانا ہے یا پاکستان انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے نیو ویزا لینا ہے سعودیلی بھیا کا یا کسی بھی گلف کنٹریز کا تو بھائی اپنا مرحل پیپر ضرور چک کروائیے گا اگر کلیر آتا ہے تو بے فکر ہو جائیں ٹی ویزا لینے نو ٹینشن جائیں ایزیلی ہاں اگر پیپر میں کوئی مشکل ہے تو بھائی پھر آپ ممکن کب تک جا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے وہ بھائی آپ کو مکمل تفصیل جب آپ نکلوائیں گے جس سے بھی نکلوائیں یار اسی سے مکمل تفصیل یہ پوچھ لیجئے گا بالحال ورس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا مزید اس کے منطلق کوئی کسی قسم کے آپ نے انفرومیشن لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں